اب یعنی کوئی نئی آمبورنس واسے قرائب یا نہیں چندگر لینے واسے میری ہیلپ کیتی جائے تھوڑی بہتی کہ میں چندگر جا سکا میں لائے گرا سکا دیر سال ہوئے میں جیبر کوئی کوئی مدنگ کرا ساڑی ہماری مجبوری ہس رہی ہے ہم پر چلتے چلتے رو پڑی ہے تم پر اس وقت ہم جمہو کے آرس پورا تحصیل کے بیچ میں ہیں اور یہ چک شہی کا علاقہ ہے اور یہاں پر ایک ایسے گھر میں ہم آئے ہیں جہاں پر جو فیملی ہے وہ مدد کی کوہار لگائے بیٹھی ہے اب مدد کیوں مانگ رہی ہے دراصل یہ روپ لال کا گھر ہے اور روپ جو کی بیٹ پر ہی ہے اور ان کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے یا ان کو انجری آئی تھی یہ گر گئے تھے اس کی وجہ سے یہ بیٹ پر ہی ہے انجڑ ہیں اور چھوٹے چھوٹے ان کے تیم بچے ہیں ان کی مسیز ہے اب یہ بیٹ پر تو ہیں فیملی ان کی جو ہے چھوٹے بچے ہیں مسیز ہیں لیکن مدد کی گوہار مانگ رہے ہیں کیونکہ علاج کروانا ہے اور علاج کروانے کے لیے پیسے جو ہیں وہ لگیں گے اور یہ خود گھر کے earning member تھے اب گھر کا گزارہ جو ہے وہ کافی مشکلوں کے ساتھ چل رہا ہے ان کے مسیز ہے ان کا نام جوٹی دےوی ہے ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کی ایکچول میں ہوا کیا ہے اور یہ کس طرح کی جو مدد ہے وہ چاہتے ہیں جوٹی جی کیا ہوا تھا روپلا جی کے ساتھ ہوا کیا تھا ایکچول میں لگی کیسے ان کو بوٹے سے گھر گئے تھے بوٹے سے گھر گئے تھے کرتے گیا کام کیا کرتے ہیں روپلا جی ڈیار لاندھے پہلے اچھا انہوں نے دیر سارے منجیور پہلے نے اچھا تو آپ نے جو یہاں کے کنسرننگ اس گاؤں کے لوگ ہیں اس تصحیل کے لوگ ہیں جو یہاں پر آتے ہیں پنچیز ہوں گے سر پنچیز ہوں گے ان کے پاس آپ کے مدد کی گوار مانگی کیا آپ کے دوارہ جو ہے آپ کو کہا گیا کوئی نہیں آیا مدد آگا نہیں ساری انہیں نیچے رہے چاہیے 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 تو کیسے ابھی گزارہ کیس طرح سے چل رہا آپ کا بڑی مشکل ہے بہت مشکل سے چل رہا چلیے تو ان کے میسیز ہیں آنکھیں ان کی جو ہیں وہ بھر ہائیں ہیں یہ بھاوگ ہو گئی ہیں ان کے نزدیکی جو ریلیٹیو ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں اور روپلال جی یہاں پر ہیں یہ بیٹ پر ہیں روپلال جی کیا ہوا تھا ایک چل میں آپ کیسے گرے تھے اچھا دھیاری لگانے گیا تھا اچھا دھیاری لگانے گیا تو وہاں پیٹ سے گر گیا پیٹ سے جب گر گئے تو اس کے بعد پھر پیٹ سے جب گر گئے تو اس کے بعد پھر کیا بکشی نظر گئے تھے اچھا اب علاج میں کتنے پیسے آپ کے جو ہیں وہ لگیں گے کتنا خرچہ مدد کی اپنے گوہار پہلے بھی لگائی ہوگی کیا کسی کی طرف سے کوئی ہلپ ہوئی ہے اب تک کوئی ہلپ نہیں ہوئی ہے اب آپ کے پاس جیسے آئیوشمان کارڈ ہے یا جو ہیلپ انچورنس ہے وہ آپ نے دکھانے کی کوشش کی یہاں پر اس کی طرف سے کوئی فائدہ مل پایا نہیں کوئی فائدہ نہیں ملا تو اب کیسے چل رہا ہے گھر کا گزارہ بس ایسے ہی ایسے ہی چل رہا ہے اب کیا ہمارے مادہم سے آپ جو ہیں وہ کہنا چاہیں گے کس طرح سے مدد جو ہے آپ کس طرح کی مدد چاہتے ہیں آپ ہمارے مادہم سے کیا کہنا چاہیں گے میں چاہتا ہوں کہ میں پیر پر کھڑا کر لوگوں کی مدد ہو میری ہلپ کی جائے آپ کی ہلپ کی جائے روپ لال جو ہے مدد کی یہ بھی اپیل کر رہے ہیں تاکہ میری ہلپ جو ہے وہ کی جائے میں اپنے پیروں پر ایک بار پھر کھڑا ہو پاؤں یہاں پر آج ان کی کے گھر پر شوشل ایکٹیویسٹ شیطل سنگھ بھی پہنچے ہیں جو ضرورت مند لوگوں کی ہمیشہ مدد کرنے کے لیے آگے آتے ہیں جہاں آج ایک موسم اس طرح کا بنا ہے کہ تھوٹٹی ہوئی سردی بھی پڑ رہی ہے اور ان کو سہارا دینے کے لیے آج آر ایس پورا کی تحصیل میں شیطل سنگھ آیا ہے شیطل سنگھ فاملی کے بیچ میں ارننگ سورس صرف یہ ہی تھا اور یہ انجڑ ہیں کس طرح کی مدد اب آپ کے دورا رہے گی لیکن میں پہلے اپنی جمو کشمیر واسیوں کو جہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس بائی صاحب کی اس فیملی کی جتنی مدد ہو سیوہ ہو سکی کرنی چاہیے اور میں سے یہ ہے کہ میں ان کو جو چندگار جانا ہے نونے جان آگے ڈلی کے لیے ڈاکٹر بولتے ہیں ان کے لیے ہم ان کو ایمبلنس کا رہی میر جان سے کرا دیں گے باقی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فیملی کی مدد ہونی چاہیے سیوہ واپ سے ہونی چاہیے اور جو بھی جمو کشمیر کے واسی جب بھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہی لوگ سیوہ کرتے ہیں ایسے ہی سب کو آگے آنا چاہیے اور اس فیملی کی جتنی سے بھی جالا سپورٹ ہو سکے کیونکہ بچے دونوں چھوٹ سوٹے ہیں ان کی فیملی میں دو بیٹی ہیں ایک بیٹا ہیں اور کمانے والے یہ ہی تھے تو یہ سوا سانس اوپر میں بیٹھ کے اوپر ہی تھے منجی کے اوپر ہی ہیں اور ابھی یہ اٹھ بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کا جو ٹانگوں کا پورچن ہے سارا ان میں سے اتنے جالا جکھم ہو چکے ہیں کہ اس کیلئے ان کے پاس دوائی کا نہیں تھا جب مجھے پتا چلا تو میں جہاں پر پہنچا ہوں اور میں یہی کہتا ہوں کہ جتنی بھی زیادہ ہو سکے سیوا کی چاہے آگے کسی قسم کی جو سرجری بھی ہو سکتی ہے اگر یہ چندگر جائیں گے آپ جیسے امبولنس کی ہلپ کریں گے یا اور بھی میڈیسنل آپ ہلپ کر رہے ہیں تو وہاں پر جا کر ہو سکتا ہے کہ اور خرچہ بھی لگ جائے تو ایسے میں آپ اور آپ کی اورگنیزیشن کس طرح کی ہلپ کرے گی اور کیا پیل کرنا چاہیں گے میں یہی جمہو کشمیر باسیوں سے یہی پیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس بھائی کی جتنی بھی زیادہ ہو سکے مدد کریں ہم تو کریں گے جہاں جہاں ہمیں موقع ملے گا جہاں جہاں یہ پہنچے گا ہم ان کا پوری سپورٹ کریں گے جب تک دیکھئے میں تو اکیلا اتنا کار نہیں سکتا ہے جمہو کشمیر کے جو ہمارے باسی ہیں اگر وہ سارے سپورٹ کریں تو ان کا جو فیملی ہے جو گھر ہیں بچوں چھوٹے بچے ہیں اور چھوٹے گھر کو سنسلہ چلانا بڑا مشکل آج کی ڈیٹ میں اتنی سرویس ان کو مدد ملنی چاہیے کہ یہ اپنے پیاروں میں کھڑے ہو کے ٹھیک ہو جائے چلیے سپورٹ کی مانگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور ایک امید بھی انہوں نے لگائی ہے جس طرح ارنگ میمبر ہی سمیں بیڈ پر ہے بیمار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علاج کروانے کے لیے سمیں ہینڈ ٹو ماؤت جو ہیں یہ ہوئے میں ہے ایسے میں شوشل ایکٹیویسٹ یہاں پر شیطل سنگھ تو پہنچے ہیں لیکن کیپشن کے بیچ میں ہم ان کا کونٹیکٹ نمبر اور ان کا اکاؤنٹ نمبر ویڈ آئی ایف ایسی کوڈ بھی ہم کیپشن کے بیچ میں منشن کر رہے ہیں اگر کوئی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے ہیلپنگ ہینڈ بن کر آگے آنا چاہتا ہے تو وہ ہیلپ کر سکتا ہے کیونکہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کریں گے اس سے ایک پوزیٹیویٹی آپ کو ضرور ملے گی اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے سے ہی جو ایک انسانیت ہے وہ زندہ رہتی ہے تو بڑھ چڑھ کر اس فیملی کی مدد کیجئے تاکہ ان کی فاملی کا جو انجن ہے وہ ایک بار پھر رن کر پائے جو ارننگ میمبر ہے وہ اٹھے اور اپنی فاملی کا جو سائیکل ہے چلا پائے کیمرامین ابشیق کے ساتھ میرا سوملی برول جمعوباری ورطن کے لئے